اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا لفظوں کو ذرا سکرید کے دیکھئے ہر لائن کے نیچے ایک دوسرے معنی ہے اسی گانے میں مثال کے طور پر دوسرے معنی یہ ہیں کہ مجھے سوچ تنگ کرتی ہے مجھے یہ سوچ نہیں چاہیے گولی مار بھیجے کو بھیجا شور کرتا ہے اس سوچ سے ڈرتا ہے تب ہی کہتا ہے بھیجے کی سنے گا تو مرے گا کر لو لیکن وہ کہے گا اپنی زمان میں تو فلم میں بہت سے کریکٹرز ہوتے ہیں جو الگ الگ گانے گاتے ہیں تو سارے کریکٹرز اور سب کی زمان ایک نہیں ہو سکتے جو آدمی بولتا ہے فلموں میں جس طرح سے بات کرتا ہے ایک آدمی سے دوسرا الگ ہے دوسرے سے تیسرا الگ ہے تو ان کے کریکٹرز کو دیکھنا اسی حساب سے ڈائلوگ لکھنا اور اسی حساب سے گانے لکھنا میں مثال کے طور پر کہا سکتا ہوں کہ میں جیسے پچھلے سال کے تین فلمیں ہیں دو تین فلمیں ریلیس ہوئی ہیں آپ تینوں فلمیں دیکھ لیجئے اگر آپ کو میرا نام نہ معلوم ہو تو وہ تین الگ الگ گیتکار نظر آئیں گے جیسے کہ ویر کم سے سریلیا کیوں والے جی اور یہ آپ ویر ویر کا عشقیہ کے ساتھ ملا کے دیکھیں کہیں وہ اشاعر لگنی لگے گا بلکل ڈیفرنڈ تو دیکھیں پنڈے ترہوی شنکر جی کو کان پکڑ کے نام لیتا ہوں ان کا جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی آسانی سے بجا جاتے ہیں جو گھنٹے بعد بیٹھتے ہیں پیچھے جو ستر برس کے ان کا ریاز ہے اسے آپ یاد نہیں بلکل بلکل بریاز میں نے بھی کیا ہوئے اپنے کاروبار کو آپ سریلیا کیوں والے جی ایٹویشن الگ ہے اور سریلیا کیوں والے کیریکٹرز الگ ہیں کیریکٹرز الگ ہیں آپ تو الگ الگ لکھنا ہوگا نا آپ ایک ہی جیسے کی گانے پر ایک انسان کی اتنی سوچیں ہیں اگر کہو کی رینج آج کل وہ رینج ملتے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کام جو کرتے ہیں ان کا پیشہ ہے تیوری صاحب آپ اگر سٹوری لکھتے ہیں آپ زیادہ پیٹریوٹک لکھتے ہیں یا نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں صرف کہہ رکھا کہ میں صرف ایسی قضیم کی فلمیں بناوں گا یہ بنانا چاہتا ہوں لیکن ایسا ہوا ہے کچھ کہ میں نے کافی ساری پیٹریوٹک کر رہی تھی ہاں سے بائیو پکس لکھی ہیں میں نے دوسری بھی فلمیں لکھی ہیں بشن کشمیر جیسی جو آپ نے دیکھی ہو بشن کشمیر جیسی اور بھی کچھ فلمیں ہیں چاہے چوٹ ہو چاہے سوچ ہو اس کی شوٹنگ سکاٹلینڈ میں ہوئی تھی اور بھی بہت طرح کے ساتھ دیکھ جن پہ میں نے لکھا ہے تو ایسا کچھ کچھ لیمیٹڈ اس کو کرنے کی کوشش تو نہیں ہے اپنی طرف سے لیکن ایک ہو جاتی یہ بات یہ لیکن ایک میری فلم تھی بڑا یہ خوبصورت جو پچھلے سال آئی تھی وہ کمل حسن صاحب کی دشاوتہ اس کا برشن دیکھا ہو جو میرا لکھا ہوا تھا بڑا خوبصورت رہی تو وہ تمیل میں اور ہندی میں دونوں میں تھی کمل حسن صاحب جیسے لوگ یا دوسرے لوگ جو دونوں زبانے جانتے ہیں انہوں نے کبھی کبھی ایسا بھی کہا کہ ہندی کا وزن تمل سے بہتر ہے تو یہ سنکہ اچھا لگتا ہے بہت بڑیا جبکہ اس کی اوریجنل سوچ تو کمل حسن صاحب سے آتی ہے جو کہ تمل میں ہی سوچتے اور لکھتے ہیں مگر پھر بھی اس طرح سے اچھا لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ایچیفمنٹ ہو جاتا ہے بھگت سنگھ صاحب کئیوں کو نام بھی نہیں پتا کئیوں کو پتا بھی نہیں بھگت سنگھ نے کیا کام کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شاید صرف بم مارا ہے اس کے بعد وہ ٹیرریسٹ کے نام پہ پر وہ ٹیرریسٹ نہیں تھے ان کے اگر سائنٹیفیک طریقے سے دیکھا جائے تو انہوں نے کس کو مارا نہیں تھا اس بم میں صرف کان کھولے تھے جو کئیوں کے چاہے وہ ینگ جنریشن کے ہمارے کو بھی کان کھولنے کی ضرورت ہے وہ بلکل ٹیرریسٹ تھے ہی نہیں اور اسی لیے جب جو اکیلا جس آدمی کی جان بھگت سنگھ جی نے اپنی جن پر گولی چلائی تھی سانڈرز کو جن کو لاہور کانسپریسی کی اسپنجن ہونٹ کو مارا گیا تھا ان کے مارنے کے بعد میں اگلے دن جو پرچہ جو لاہور بھر میں لگائے گیا تو اس میں تین مار تو سوری شبت کا استعمال ہے کہ سوری ہمیں ایک انسان کو مارنا پڑا کیونکہ وہ ایک سرکار کو رپزن کر رہا تھا ایک ایسی آپریسیف سرکار کو رپزن کر رہا تھا جس نے لالہ لاج پترائے کی حدیع کی تھی اس لئے ہم کو مارنا پڑا سوری کی ہم نے اس کو مارا سوری کی ہے اور بریج جو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جو انہوں نے بام جو پھیکا تھا سنٹرل اسمبلی میں جو کہ آج بھارت کی پارلیمنٹ ہے وہاں اور آپ نے بلکل صحیح کہا کہ انہوں نے کسی کو ہرٹ کرنے کے لئے نہیں پھیکا تھا بلکہ ایک بحری سرکار کو جگانے کے لئے پھیکا اور یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ چھے روز تک لگاتا وہ وہاں ریکی کرنے گئے تھے ریکی کرنے اس لئے نہیں گئے تھے کہ کولیٹرل ڈیمیج میکسیمم کہاں ہوگا ریکی کرنے اس لئے گئے تھے کہ بم کس جگہ پھیکوں کی کوئی گھائل نہ ہو کسی کو چھوٹ نہ لگے اور وہ ایکٹیویٹی جو بلکل صحیح آپ نے کہا کہ وہ بحری سرکار کو جگانے کے لئے تھی اور اپنی گرفتاری دینے کے لئے تھی ٹروریس بم مار کے بھاگ جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے نکاب پہن کے وہ بلکہ وہاں ایرسٹ ہونا چاہتے تھے بلکہ کہ کورٹ میں جا کے اپنی بات کہہ سکے بلکہ ٹھیک ہے اور پریترل میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج ہی ہم کو پرمجید جی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اٹن برا کے کاسل اور وہاں پہ وار میموریل میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ بھی ویل ناٹ فرگیٹ ڈیم بلکہ لیکن اس کے بعد جود بھی شاید یہ بات جو ہے گلاسگو میں لاغو ہے کہ بلکہ ہم نے کہا ضرور تھا کہ شہیدوں کی مزاروں پہ لگیں گے ہر برس میلے وطن پہ مرنے والوں کا یہی باقی نشاہ ہوگا اگر پھر بھی وہ میلے اب دیرے دیرے کم ہوتے جا رہے ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں تو میلہ یہاں لگ رہا ہے گلاسگو میں یہ دیکھ کے سچ مجھ چھاتی چوڑی ہو جاتا ہے بلکہ صحیح کر رہے ہیں بہت اچھی بات بہت اچھی بات کوشش کی بات یہ جو کوشش ہے یہ آپ نے ایک مووی بھی بنائی تھی کوشش اس کے بارے میں میں نے ایک آف ایر آپ سے بات کر رہی تھی سنجی کمار صاحب اور جی آبادر جی تھی اور اس میں ایک گیت تھا ایک لوری تھی سوچا بابا رہے سوچا گاہ کے مطعی بابا میں نے کبھی پر کہتے ہیں کسی ہستی ایسی ہستی کے ساتھ بیٹھے ہو جس کو کوئی خواب میں نہ سوچا اور سامنے بیٹھے ہو تو آپ کو خود نہیں پتا نہیں تھا کہ آپ پوچھ کیا رہے ہو اور جواب کیا دے رہے ہو لیکن گزا صاحب تو سہاروں کی انگلی پکڑنا تیرے انگلی پکڑ لیں گی راہیں آسمان جھک کے چومے گا ماں تھا اور زمیں اٹھ کے دیں گی دعائیں جیو بابا رے بابا رے میرے بابا سو جا بابا میرے سو جا ننے بابا میرے سو جا سننے والوں یہ گانا کمپوس کیا تھا مدن مون جی نے اور سگایا ہے پریت نے اپنے کھا ہے گایا ہے رفی صاحب نے دیکھئے آپ نے بہت اچھا گا ہے لیکن یہ سننے والوں کو ایک بار تو میرا بھی شکریہ کہنا چاہیے ورنہ وہ کہا پریت سے گانا سن پاتے ہیں آج دیل سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کچھ سپنے کے پر آپ کے سچ ہو جاتے ہیں اور کوئی ڈریم آپ نہیں لیتے ہیں ہماری مقدر میں کے پر ایسی چیزیں لکھی ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے جو نہیں سوچتے وہ ہو جاتا ہے اور باسی صاحب نے آج دوپیر کو بھی آنا نے کہا کہ پریت ہم شام کو آ رہے ہیں تو آنکھوں ہے پانی تھا اور یہ دلی میں بیٹھ کے میں کبھی خواب سوچ نہیں سکتا تھا جو میں نے یہاں پورا ہوا ہے تو نہ رونا کہ تو ہے بھگستن کی ماں مر کے بھی لال تیرا مرے گا نہیں گھوڑی چڑھ کے تو لاتے ہیں دلہن سبھی ہس کے ہر کوئی فانسی چڑھے گا نہیں آہ 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 اشک آزادی سے آشکوں نے کیا دیکھ لینا اسے ہم بیان لائیں گے اے وطن اے وطن ہم کو تیری قسم تیری راہوں میں جاں تک لٹا جائیں گے اے وطن اے وطن جب شہیدوں کی ارتی اٹھے دھوم سے اے دیش والوں جینا نہیں لوٹ کر آ سکے نہ جہاں میں تو کیا یاد بن کے دلوں میں تو آ جائیں گے موسیقی